ماباپ کی کیا محبت اولاد کے ساتھ اسی کتاب میں ایک واقعہ ہے والدین کی اطاعت اور نافرمانی اور واقعات کی زبانی انہوں نے لکھا کہ ایک بچہ تھا جس کی عمر چار سے پانچ سال تھی وہ کہتا ہے جب میں اسکول پڑھتا تھا تو میں نے اپنی والدہ کو دیکھا تھا میری ایک والدہ کی آنکھ نہیں تھی آنکھ کی جگہ یہ بالکل خالی تھی تو اب یہ ماں اس اسکول کے اندر ڈیکس صاف کرتی تھی صفائی سترائی کرتی تھی چائے وغیرہ بناتی تھی وہاں کے اساتذہ کے لیے تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ یہ کلاس میں آئی اور بچے کے استاد سے پوچھنے لگے کہ یہ میرا بیٹا کس طرح پڑھتا ہے تو وہ انہیں بتانے لگے کہ بچہ میند کر رہا ہے لیکن کم میند کرتا ہے تو جب یہ ماں واپس چلی گئی تو بچوں نے اس سے پوچھا یہ کون تھی جس کی آنکھ نہیں بڑی بدنما لگ رہی تھی اس نے کہا یہ میری ماں ہے تو اب اس کو بڑا غصہ آتا تھا میری ماں کی آنکھ نہیں ہے مجلس میں آتی ہے تو میری بیستی ہوتی ہے اور سب کے سامنے میری رسوائی ہوتی ہے اس نے ماں سے کہا تم میری کلاس میں نہ آنا جب میں جاؤں تو تم میرے ساتھ جایا مت کرو لوگ کہتے ہیں تمہاری ماں وہ ہے جس کی آنکھ نہیں ہیں کہا یہ میری ماں پھر بھی برداشت کرتی میرے جملوں کو اور مجھے تعلیم دیتی رہی یہاں تک کہ میں نے عالی تعلیم حاصل کر دی اب مزید تعلیم کے لیے مجھے سنگاپور بھیجا اور جتنے اخراجات تھے میری اس ماں نے برداشت کی یہ دن بر میں مزدوری کرتی مختلف گھروں میں برطن دوتی کبھی کپڑے سلائی کرتی یہاں تک کہ میں نے عالی تعلیم حاصل کر دی جب میں وہاں سے تعلیم حاصل کر کے لوٹ رہا تھا تو میں نے کہا اپنی ماں سے رابطہ نہیں کروں گا اس لیے کہ اس کی آنکھ نے یہ بڑی بچ سورت سی ہے تو میں واپس آیا اور میں نے ایک شہر میں اپنے لیے ایک بڑا اچھا گھر خرید لیا وہیں میری شادی ہو گئی اللہ نے مجھے بچے بھی دے دیئے ایک عرصہ دراز اس طرح گزر گیا کبھی میں نے اپنی ماں سے رابطہ نہیں کیا چونکہ دین کا علم تو تھا نہیں پیسہ اور دولت کا نشہ تھا کہا ایک عرصہ دراز گزرنے کے بعد ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میرے ایک دوست سے میری ملاقات ہو گئی جو بچپن کا ساتھی تھا تو باتوں باتوں میں اس نے تذکرہ کیا کہ تمہاری ماں آج کل بیمار ہے تو اس نے میری والدہ کا ذکر کر دیا لیکن پھر بھی میرے دل میں اس سے ملنے کا خیال نہ آیا کہاں وہ شخص چلا گیا اور جا کر میری ماں کو بتایا کہ تمہارا بیٹا تو فلان جگہ رہتا ہے کہاں میری ماں بیمار تھی لیکن پھر بھی وہ آئی اور پوچھتے پوچھتے گھر پہ پہنچ گئی جب دروازے پر دستک دیں تو میرا جو چھوٹا بیٹا تھا اس کی عمر چار سال ایک کی عمر پانچ سال تھی وہ لوگ باہر آئے جب انہوں نے دیکھا تو عورت نے تعارف کر آیا کہ میں تمہاری دادی ہوں تمہارے والد کی والدہ ہوں وہ بچے اندر گئے اپنے والد کو کہا کہ آپ کی والدہ آئی ہے بچے تھوڑے گھبرائے ہوئے تھے کہ وہ آنکھ کی جگہ خالی تھی انہوں نے آ کر جو اپنے والد سے کہا والد باہر آیا اور اپنی ماں کو اس نے دکھا دیا کہ تو یہاں بھی آگئی اور میرے بچوں کو تو ڈڑا رہی ہیں تیری ایسی خوفناک شکل ہے تو یہاں بھی میرا پیچھا نہیں چھوڑے گی اس ماں کی آنکھوں سے آنسوں بینے لگے کہا بیٹا غلطی ہو گئی آج کے بعد دوبارہ تیرے دروازے پر نہیں آنگی پھر یہ ماں تو چلی گئی کچھ عرصہ ہی گزرا تھا ایک دفعہ ایسا ہوا کہ اسی علاقے میں جہاں اس کے والدہ کی رہائش تھی وہاں سے اس کا گزر ہوا پڑوز کی ایک عورت نے اس کو دیکھ لیا تو اس نے اس کے پاس جا کر ایک خط اس کو دیا کہا تمہاری والدہ جب دنیا سے جا رہی تھی تمہیں بہت یاد کرتی تھی اور اس نے ایک خط دیا تھا مجھے کہ میرے بیٹے کو یہ میرا خط پہنچا دینا اور اس کو میرا سلام کہہ دینا اب اس نے جو خط کھولا تو خط میں لکھا ہوا تھا بیٹا تم تو مجھ سے بڑی نفرت کرتے تھے کہ تمہاری آنکھ نہیں ہے اس وجہ سے تم نے مجھے گھر کے دروازے میں داخل بھی نہیں ہونے دیا میں نے زندگی میں تمہیں کبھی بتایا نہیں آج میں نے سوچا میں تمہیں بتا دوں کہ میری یہ آنکھ کیوں نہیں ہے اس نے کہا بیٹا جب تمہاری عمر تین سال تھی تمہارا ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور تمہاری آنکھ بلکل ختم ہو گئی تھی آنکھ کی روشنی جا چکی تھی جب میں تمہیں ہسپتال لے کر گئی تو ڈاکٹروں نے کہا اس کی آنکھ کی روشنی لوٹ کر نہیں آئے گی اب ایک ہی حل ہے کہ اگر کوئی اس کو اپنی آنکھ دے دے پھر تو ٹھیک ہے وہ آنکھ لب جائے گی باقی آنکھ کے اندر جو روشنی ہے وہ دوبارہ لوٹ کر نہیں آ سکتی تو کہا بیٹا میں نے اس ڈاکٹر سے کہا تھا میری عمر تو ویسے ہی گزر گئی ہے تم میری یہ آنکھ نکال کر میرے اس بیٹے کو لگا دو تاکہ میرا بیٹا اس آنکھوں سے دنیا کو دیکھیں میری تو عمر ویسے بھی مختصر ہے تو پھر آپریشن کیا گیا تھا اور میں نے اپنی آنکھ بیٹا تمہیں دی تھی اور میری یہ آنکھ کی جگہ خالی تھی جس کی وجہ سے تم مجھ سے نفرت کرتے تھے لیکن میں نے کہا دنیا سے جاتے جاتے تمہیں بتا کے چلی جاؤں تو ماباپ کی وہ محبت ہیں اگر انہیں اولاد کے لیے اپنی آنکھ کا آتیہ بھی دینا پڑے وہ اس کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں